بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں نجم اللہ حسن بازوہ آپ کو ہمارے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید مریم مورنگ زیب اکثر کہا کرتی ہیں آج میں پاکستان مسلم نون کے لیے ان الفاظ سے یہ ویڈیو شروع کر رہا ہوں روئیں چیخیں پٹیں کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ حل کچھ نہیں ہے ناستر کرام پچھلے چوبیس گھنٹے پاکستان کی حالیہ سیاست کے انتہائی اہم چوبیس گھنٹے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اتنی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اتنی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں تیزی سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پچھلے چار مہینے جتنے ہیپننگ رہے ان سے زیادہ یہ پچھلے چوبیس گھنٹے ہیپننگ تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی یہ جو چال ہے جو عمران خان نے بڑا خوبصورت کارڈ کھیلا ہے بڑا خوبصورت یورکر مارا ہے جیسے آل اوٹ کر دیا ہے وہ کام کر گئی ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ الیکشن کا اشارہ دے رہے ہیں نمبر وان اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ الیکشن کا اشارہ واضح طور پر دے دیا گیا ہے دونوں فریقین کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں نمبر وان نمبر ٹو اتحاد ختم ہو چکا ہے فساد شروع ہو چکا ہے وہ لوگ جو اتحاد بنا کر عمران خان پر حملہ آور ہوئے تھے اب ان کا اتحاد ختم ہو چکا ہے اور فساد شروع ہو چکا ہے کس بات پر لڑائی ہوئی اور یہ خاص طور پر پیلے چوپیس گھنٹوں کے اندر کیوں لڑائی ہوئی یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہے بہت زیادہ چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین اکرام کل عمران خان کا انٹرویو شروع ہوا تقریباً ساڑھے نو بجے کے قریب ساڑھے نو بجے عمران خان نے کامران خان کو انٹرویو دینا شروع کیا مطلب ان کا یہ پروگیام شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً ایک گھنٹے کا انٹرویو بنتا ہے جو میں نے یہ دیکھا مطلب کل ملا کے ایک گھنٹہ ہے جو کامران خان ہے اور کامران خان صاحب کا یہ انٹرویو جاری رہا تقریباً دس بجے ٹوئنٹی فور نیوز کے اوپر دس بجے ٹوئنٹی فور نیوز پر جو ہے نا وہ پہلے آدھے گھنٹے کا کانٹنٹ دیکھ کر فوری طور پر نجم سیٹھی آ کر بیٹھے نجم سیٹھی ان اوفیشل سپوکسپن پرسن ہے جب کبھی میں نجم سیٹھی کو کوٹ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں نجم سیٹھی کو کیوں کوٹ کر رہے ہو بھائی جب میں یہ کہتا ہوں روئے چیخیں پٹے تو یہ روئے چیخیں پٹے کی جو آہیں اور آہو بکا ہے یہ ہمیں ڈیریکلی وہاں سے سننے کو نہیں ملے گی وہ اس ذریعے سے سننے کو ملے گی تو تقریباً دس بجے کے قریب جو ہے نا وہ نجم سیٹھی صاحب آ کر سکرین کے اوپر آئے اور انہوں نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ میرے سامنے یہ پڑھی ہے جسے سیاست ڈاٹ پیکے نے بھی چھاپا ہے اور میری اپنی اطلاعات بھی ہیں میری ذاتی اطلاعات بھی ہیں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں اور نجم سیٹھی بھی صحیح رو رہے ہیں اس ٹائم اس بار وہ پروپاگنڈا نہیں کرے بلکہ رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں یہ ان کیا ہو بکا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے باروں وہ کہتے ہیں عمران خان اور مسلم لیگ نون کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تیاری کریں نون لیگ تیار نہیں ہے کیونکہ نون لیگ کیوں الیکشن میں جانا چاہتی ہے آگے انہوں نے اس کو کہا وہ جو پوری انہوں نے بات کہی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں دو دن پہلے آپ نے خاجہ ساد رفیق صاحب کا ایک روتا ہوا چیختے ہوئے ایک بیان ان کا سامنے آتا ویڈیو کا جس میں انہوں نے کہا تھا جی یہ تو یہاں پر صدارتی نظام آ رہا تھا یہ ہمیں الیکشن کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے کون گھسیٹ رہا ہے آپ کو عمران خان گھسیٹ رہا ہے عمران خان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ کو الیکشن کی طرف گھسیٹ رہا ہے آپ کھل کر نام لے آپ یہ کہتے تھے کھل کر نام لے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کھل کر نام لے کون آپ کو الیکشن کی طرف گھسیٹ رہا ہے اب نظر اکرام ہوا یہ ہے نجم سیٹی کے بقول اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بھی کچھ اس سے ملتی جلتی ہیں لیکن نجم سیٹی ایک قدم آگے جا کے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے نٹ بولٹ کس دیے گئے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں نون لیگ اس لیے الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی کہ جو اقدامات انہوں نے کر رکھے ہیں جو چیزیں انہوں نے کر رکھی ہیں اس کے بعد عوام اتنا زیادہ ان کے اوپر تپی ہوئی ہے کہ نون لیگ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے نون لیگ یہ سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں کیونکہ عوام ان کے اوپر بہت زیادہ تپی ہوئی ہے عوام ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں ہے شدید غصے میں ہے اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ فوری طور پر یہ نہ کرے اچھا نیمبر ون نیمبر ٹو یہ یہاں پر ہمیں زیادہ مزدار بات آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین اکرام ساڑھے نو بجے انٹرویو شروع ہوتا ہے عمران خان کا اور دس بجے نجم سیٹی صاحب آکے بیٹھ جاتے ہیں اب دونوں کے چیزوں میں ربط دیکھئے یہ جو کچھ ہوا جو ان کو مبینہ اطلاعات ملیں وہ اس آدھے گھنٹے کے اندر ملیں ساڑھے نو بجے جب پرگرام شروع ہوتا ہے تو عمران خان کے پرگرام کو روکا نہیں جاتا ہے عمران خان کا پرگرام یہی عمران خان تھے چار دن پہلے کامران خان انہی عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا جس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی کہ میرے پرگرام کو روکا جا رہا ہے لیکن اس بار عمران خان کا پرگرام روکا نہیں گیا نیمبر وان اور آدھے گھنٹے کے بعد نجم سیٹی صاحب کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں وہ جی وہ جانا نہیں چاہتے کیونکہ نون لیگ کو الیکشن کا کہا جا رہا ہے نون لیگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہے نون لیگ کے نٹ بولٹ کسے جا رہے ہیں اور اگر اب یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کی اگر ناظرین اکرام اگر یہ نہیں مانتے ہیں اور نون لیگ نہیں مانتے کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو آپشن موجود ہے اور اگین یہ وہ بندہ میں آپ کے اس بندے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو بندہ موت پیس ہے نون لیگ کا وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد آپشن یہ ہے کہ جو ایمکیم ہے اور باپ پارٹی ہے وہ آنکھیں دکھا رہی ہے یہ دیکھیں نا تھامنل دیکھیں عمران خان اور مسلم لیگ کو کہا جا رہا ہے الیکشن کی تیاری کریں نون لیگ تیار نہیں ہے نون لیگ کو الیکشن میں جانا ایمکیم حکومت کو آنکھیں دکھا رہی ہے سنیے نجم سیٹھی سے ایمکیم حکومت کو آنکھیں دکھا رہی ہے اگر نہیں کریں گے تو the other option is this کہ وہ آرام سے اپنے راستے علاق کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل گامر ٹوٹ رہی ہے میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن الیکشن کی تیاری کے لیے کہہ دیا گیا ہے جلدی اب عمران خان کی وہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں جو چوبیس گھرٹوں میں دیکھیں عمران خان نے دو چیزیں کی ہیں کل رات یہ جو نو سے گیارہ بجے تک کا ٹائم ہے نو سے بارہ بجے تک کا ٹائم یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس نو سے آہ ساڑھے نو بجے عمران خان کا انٹرویو دس بجے نجم سیٹھی کی ویڈیو گیارہ بجے فواد چودری بیٹھتے ہیں آہ سوری یہ دس بجے یہ بیٹھتے ہیں دس سے گیارہ عمر مطین کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے اس سٹیٹمنٹ سے ٹھیک ہے ڈونر لو کے سٹیٹمنٹ سے آپ دیکھئے کہ دو تین گھنٹے ان دو تین گھنٹوں میں اتنی بڑی ڈیویلپمنٹس ہوئیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں ہم نے جو ہے وہ آہ چار مہینوں میں نہیں دیکھیں تو عمران خان کے جو ہیں وہ راستے سیدھے اب دوسری بات اتحاد ختم ہو رہا ہے فساد شروع ہو رہا ہے آہ اس کی جو نشاندہی ہے یہ میرے سامنے آہ یہ ٹویٹ پڑا ہے آہ جو ہے نا وہ بھٹی صاحب کا عارف امید بھٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے اتحاد ختم ہو گیا ہے فساد شروع ہو چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام اس وقت پیپل پارٹی بھی شدید تپی ہوئی ہے نیا دور نے یہ خبر چھاپی تھی جس کی اصل حقیقت میں نے آپ کو بتا دی ان نے کہا تھا کہ ایک وفاقی وزیر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کا extension نہیں دے جاری ہے اور جنرل آسم منیر جو ہیں وہ نے آرمی چیف آنے کی بڑی توقعات ہیں اور وہ کون سا وفاقی وزیر ہے اس کا اشارہ میں نے آپ کو دے دیا کیونکہ مجھے اس بندے کے نام کا پتہ ہے ٹھیک ہے وہ اشارہ میں نے دے دیا اب آپ اس بات کو دیکھئے ذرا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ نام جو نون لیگ پریزنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہے اور وہ اپنا نام دے رہے ہیں اس لیے پھڑا ہے اب حکومت کتنی انکمفرٹیبل ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھئے کہ آج کے دن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے آٹھ نئے معاملین خصوصی تائنات کیے گئے ہیں آٹھ نئے معاملین خصوصی ناظرین اکرام جو ہے نا وہ تائنات کیے گئے ہیں اور ان کو مشیر بنایا گیا ہے جن میں یہ نواب زدہ افتخار احمد خان مزر ارشاد خان رضا ربانکھار مہیش کمار ملانی فیصل کریم کنڈی سردار سلیم حیدر اور کل ملاکر یہ آٹھ نام ہے پیپلز پارٹی کے آٹھ لوگوں کو آج اکومنڈیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ شباز شیف صاحب کی جو کابینہ ہے وہ اس وقت انہتر مندوں کے اوپر مشتمل ہے سکسٹین نائن مندے اس کے اوپر ہو گئے ہیں پی پی بلیک بیل کر رہی ہے کہ ہماری مانو نہیں تو ہم جا رہے ہیں اس لیے پرٹیکلرلی ایک پوائنٹ جس کے اوپر وہ ایک بڑا ولنربل پوائنٹ تھا جس کے اوپر عمران خان نے کس کے کھیلا ہے ایسی شاٹ لگائی ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ اس کے بعد یہ بکھر رہے ہیں انہوں نے آٹھ مندے دیکھیں میں پیچھلے چوبیس گھنٹوں کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کل رات دس بجے سے لے کر اب تک جلدی سے عمران خان کی اس کے بعد اس انٹریو کے بعد جلدی سے انہوں نے آٹھ بندے اکومیڈیٹ کر لیے ہیں تیار کر لیے ہیں اس کو پیپلز پارٹی کے بیچ میں شامل کر لیے ہیں کیونکہ اگین اشارہ دیا جا رہا ہے پائنٹواری کھانی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے سو الیکشن کی تیاری کا کہا گیا ہے اور معاملہ خراب ہے اس لیے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں روئیں پٹیں چیہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی ہے وہ دوبارہ سے ذرا سیاست پڑ کر رہے ہیں اور کیونکہ عمران خان موڈرن سیاست کر رہا ہے عمران خان کو پتا ہے کہ پولٹکس کہاں پہ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور عمران خان کی ایک بال نے ان تمام لوگوں کو آؤٹ کر دیا ہے so this is it from today's episode اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات